ترکمانستان کے صدر نے ملک میں دوزخ کے دروازے یعنی گیٹوی ٹو ہیل کو بجانے کا حکم دے دیا ترکمانستان کے شمال میں ایک بڑا سا گڑا ہے جسے جہنم دوزخ کا دروازہ یعنی گیٹوی ٹو ہیل کہا جاتا ہے ترکمانستان کے ستر فیصد حصے پر سہرائے کراکرم پھیلا ہوا ہے ساڑھے تین لاکھ مربع کلمٹر پر محیط اس سہرائے کے شمال کی طرف ایک بڑا گڑا ہے جس کا نام گیٹ کریٹر ہے انہتر میٹر چوڑے اور تیس میٹر گہرے اس گڑے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے آگ سلک رہی ہے لیکن اس کی وجہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اس سے نکلنے والی قدرتی گیس متین صدر قربان محمد اوف چاہتے ہیں کہ ان کے اس قدم کو محولیاتی اور صحت کے وجوہات کے ساتھ ساتھ گیس کے برامداد کو بڑھانے کی کوششوں پر بھی دیکھا جائے ایک ٹیلیویجن پیغام میں صدر قربان کلی نے کہا کہ ہم اہم قدرتی وسائل کھوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے تھے ہم انہیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے انہوں نے حکام کو آگ بوچانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہم یہ پہلا موقع نہیں کہ ترکمانستان دوزر کے دروازے میں لگی آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے قبل دوزر دس میں بھی صدر نے ماہرین سے کہا تھا کہ وہ اس آگ کو بجانے کیلئے طریقہ تلاش کریں یہ گڑھا کب بنا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سن انہوں سے قطر میں سویت یونین کے ماہرین ایردیات کراکم کے سہرہ میں خام تیل کے زخیر تلاش کر رہے تھے یہاں انہوں نے قدرتی گیس کے زخیر ملے لیکن تلاشی کے دوران وہاں کی زمین دس گئی وہاں تین بڑے گڑھے بن گئے ان گڑھوں سے مثین کے اخراج کا خطرہ تھا کہ فضاء میں تحلیل ہو سکتی تھی نظریہ کے مطابق اسے روکنے کے لئے ماہرین ایردیات نے ان میں سے ایک کو آگ لگا دی ان کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں مثین ختم ہو جائے گی اور آگ خود بخود بج جائے گی لیکن کینیڈا کے سیاہ جاد کرونیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس کہانی کے حق میں کوئی دستویز نہیں مل سکی اس سے سمجھا جا سکے دوزار تیرہ میں نیشنل جیوگرافیک چینل کے لئے بنائی جانے والے پروگرام کے دوران ایک ٹین ترکمانستان کی اس علاقے میں پہنچی جہاں گرونیس اس ٹین کے رکن تھے وہ یہ جاننے وہاں گئے تھے کہ اس گڑے میں مسلسل جلتی آگ دراصل کب شروع ہوئی لیکن ان کی تحقیق نے سوالات کے وجہ مزید سوالات کو جرم دے دیا ترکمانستان کے ماہر ارضیات کے مطابق یہ بڑا گڑھا دراصل انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بنا تھا لیکن اس میں آگ انیس سو اسی کی دہائی میں لگی تھی مورے جیرونیم پیروک کا کہنا ہے کہ دوزار کے دروازے کے بارے میں جو پوراستراریت ہے وہ مکمل دور پر منطقی ہے جیرونیم نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ اس بات کا اشارہ ہے جیرونیم نے بتایا کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سویتی یونین کے دور میں کام کیسے ہوتے تھے اس وقت صرف اس ان مہمات کے معلومات کو عام کیا جاتا تو جو کامیاب ہوتیں گی لیکن ناکام ہونے والے منصوبوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا اگر مقامی لوگوں نے کچھ غلط کیا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے اس بارے میں جانے آگ کا یہ گڑھا جو سیرہ کے بیچ و بیچ ابرہ تھا ان سے جان و مال کے نقصان کا اندیشہ نہ تھا اس کا اثر بھی نہ ہونے کے برابر تھا ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت سویتی یونین کے پاس قدرتی گیس یا انفرن کی کوئی کمی نہیں تھی وہ ہر سال سات لاکھ کیوبک میٹر قدرتی گیس پیدا کرتا تھا ایسے میں این ممکن ہے کہ وہ گیس کو جلا دینا ان کے لیے ایک قابل عمل تجویز ہو وہ کہتے ہیں کہ سویزر لینڈ جیسا ملک ہر سال پندرہ ہزار سے سولہ ہزار کیوبک میٹر قدرتی گیس استعمال کرتا تھا لیکن اس کا چار گناہ جلا کر ختم کر دیتا تھا سویت یونین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اقلی طور پر اس پائپ لائن کے ذریعے منتقل کرنے کے بجائے انہوں نے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہوگا قدرتی گیس کا دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں یہاں بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کرنا پڑتا اور انہیں اس کے تحقیقی ٹیم نے شامل مایکرو بائیولوجیسٹ سٹیفن گرین کہتے تھے کہ میتھین کو ماحول میں بے کابو چھوڑ دینا ایک برا خیال ہے اسے چلانے کا فیصلہ قابل فہم ہے یہ بہت خطرناکہ ہو سکتا تھا کیونکہ جب تک آگ لگی رہی گی میتھین گیس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ورنہا وقتاں فوقتاں وہاں کسی بڑے دماغ کے خطرہ رہتا یہ دروست ہے کہ فضاء میں کاربنڈ ایک سائیڈ گیس چھوڑنا نقصان دے لیکن میتھین گیس کو فضاء میں چھوڑنا اس سے زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے ایراک ایران اور امریکہ جیسے قیم مالک میں اس سے فضاء میں چھوڑنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے جیرونیم کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اب تک کوئی حل تلاش نہیں کیا جاتا یہ گھڑا ترکمانستان کے مشہور سیہاتی مقام جب اُبرا ہے ترکمانستان کے صدر نے ایک ٹیلیویجن انٹرویو میں کہا کہ ہم اپنے قیمتی اترتی وسائل کھو رہے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کے بھلائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے حکام کو آگ پر قابو پانے کے لیے محصر اقدمات کرنے کی ہدایت دے گئی تاہم اس سے قبل بھی آگ بجانے کی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں جو کہ دوہزر دس میں بھی صدر نے مائرین کو آگ بجانے کے طریقے تلاش کرنے کا حکم دیا تھا تاہم اس بات سن دوہزر اٹھارہ میں صدر نے برزابطہ طور پر اس کا نام تبدیل کر کے شائننگ آف کراکرم رکھ دیا کہ میتھین پھیلانے والا گڑھا ہر سال تقریبا 6000 سیاہوں والے اس ملک کے سب سے بڑے سیاحتی مقام میں ایک بن گئے سہرائے کراکرم نے یہ گڑھا رات کے وقت بھی دور سے نظر آتا ہے اور بہت سے سیاہ اسے دیکھنے جاتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں اللہ حافظ